نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا سب سے بھروسی مند نیو چینل انڈیا نیوز اتر پردیش اتراخنڈ میں ہوں آپ کے ساتھ اطول پرتاب سنگھ مہاراشت کے پال گھر میں جو موب لنچنگ کی گھٹنا ہوئے اس کے بعد سے مہاراشت کی ادھو سرکار نشانے پر ہے دیش بھر کے سادھو سنت نے ادھو سرکار کے خلاف بھاری آکروش دکھایا وہیں گری منتری امت شاہ سے لے کر یو پی کے مکہ منتری یوگی آدتنا تک نے اس ماملے کو خود کے اس طر پر اٹھا کر ادھو سرکار سے فون پر بات کی اس کے بعد مہاراشت کے مکہ منتری خود میڈیا کے سامنے آ اور اپنی سرکار کا رکھ سبھی کے سامنے رکھا ادھو سرکار نے کہا کہ ان کی سرکار کسی بھی دوشی کو نہیں چھوڑے گی لوگ اس مسئلے کو بھڑکانے کی کوشش نہ کریں یہ ہندو مسلم جیسا کوئی معاملہ نہیں ہے اس بارے میں میری کیندری منتری امت شاہ سے بھی بات ہوئی ہے گری منتری سے بات ہوئی ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدتنات سے بھی بات ہوئی ہر کسی کو اس بارے میں سمجھایا گیا ہے کہ اس سے دھرم سے نہ جڑا جائے دھرم سے جڑا معاملہ نہیں ادھو کی صفائی کے بعد بھی راجنیتی ابھی تیز ہے مہاراشت کے پور مکہ منتری دیویندر فرنویس نے پال گھر کی گھٹنا کو حیران کرنے والا اور امانوی یہ بتایا ہے ادھر سادووں کی موب لنچنگ پر سن سماج نے اپنا گصہ ظاہر کیا ساتھی اکھاڑا پرشت نے کہا کہ مہاراشت میں رامر راج چل رہا ہے اور اگر ذمہ دار لوگوں پر ایکشن نہیں ہوتا ہے تو لوگ ڈاؤن کے بعد ناغہ سادووں کی فوج مہاراشت کوچ کرے گی بی جے پی سانسد ساکشی مہاراش نے بھی اس گھٹنا سے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے ٹوٹ کیا انہوں نے سوال کھڑا کیا کہ ایسا کیسے ہوا سوال اب یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا سادووں کی لنچنگ میں کوئی نقسلی کنیکشن ہے کیا ادھر سرکار کارروائی کے نام پر کھانا پورتی کر رہی ہے ان سوالوں پر ایک خاص پینل کے ساتھ ہم چرچہ کریں گے کیونکہ جس جگہ پر یہ گھٹنا ہوئی ہے بی جے پی کے راشتری پروکتہ سمید پاترہ نے اس کو لے کر بھی ٹپڑی کی انہوں نے لکھا کہ یہ پورا گڑھ لیفٹ کا گڑھ ہے سی پی آئی ایم سے ہی وہاں کے ودھائک ہے اور یہ ان لوگوں کے وجہ سے ہی ہوا ہے یعنی راجنیتک اینگل بھی جوڑا جا رہا نقسلی اینگل بھی جوڑا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ دھارمک اینگل پر بھی سوال کھڑے ہو گئے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس کو نہ جوڑے موب لنچنگ سے تو ان پر بھی سوال ہے کہ آخر اس کے پہلے کی گھٹناوں کو موب لنچنگ کیوں کہتے رہے چلا چلا کر اب آج یہاں پر خود مہراشت کے مکہ منتری نے بھی یہ بات کہی کہ اس میں کوئی دھارمک اینگل نہیں ہے تو اس سوال وہاں پر بھی کھڑے کیے گئے اور سب سے اہم بات کہ اب سادھو سماج سن سماج بہت ناراض ہے ان کا کہنا ہے کہ جس نرممتہ سے اس گھٹنا وہ بھی پولس کی موجودگی میں اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت ساری چیزوں پر سوال کھڑے کرتا ہے اور اگر کاربائی نہیں ہوتی ہے تو لوگ ڈاؤن کے فورن باد ناغہ سادھو وہاں کے لیے کچھ کریں گے وائی مہراشت کے پور مکہ منتری دیوین فرنویس تبھی اس ماملے میں کڑی کاربائی کی مانگ کرتے ہوئے راج سرکار پر سوال کھڑے کیے کئی نہ کئی مہراشتر میں کانون ویوستہ لچر ہو گئی ہے کانون ویوستہ دکھائی نہیں پڑتی اس پرکار کی عوستہ ہے اور اس لئے ہم بانگ کرتے کہ تورنت اس کی اچھ سطریہ جاج کی جائے اپنا دھیو پہ تو کاربائی کرنی ہی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس پرکار سے پولیس نے اس میں رول کیا ہے کیا پولیس پر کوئی دباؤ ہے کہ اس پرکار سے لوگوں کو ایک کرنے دیا جائے اس کا بھی جواب ملنا چاہیے اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ اس کی ہائی لیول انکوائری کرتے ہوئے کڑی سے کڑی کاربائی کی جائے بہران ابودہ پھاکر نے اس ماملے پر میڈیا کے سامنے آ کر کیا کہا اور کیا شواسن دیا وہ بھی سنیے سامردائی باب ہے نہیں سو سے بھی جارہ لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے جن کو تیس اپریل تک پولیس کسٹڈی ملی ہے پولیس کی حراسط میں ہے اس میں پانچ جو ان کے مکھیا تھے وہ بھی آج کسٹڈی میں ہے اور سو دیر سو جتنے بھی ہو جو بھی لوگ اس میں شامل ہونے کی سمبھاؤنہ ہے ان کی تلاش جاری ہے پھر سے میں ایک بار کہتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس میں غلط فہمی فائلانی کی کوشش کریں گے کرپا کر ایسا مت کریں میری بات امیت شاہزشے بھی ہوئی ہے صبح ان کا فون تھا کل یوگی جی کا بھی فون تھا اور ان کو بھی مہینے ساری بات سمبھئی وہاں اس ماملے پر ہنوان گڑی کے مہنط راجوداس نے روش ظاہر کیا ان کا کیا کہنا تھا ذرا وہ بھی سن لیے مہاراشتر پال گھر کو لے کر سنتوں کے ساتھ اس پرکار جو نرمم ہتیا بھیر کے دوارہ کیا گیا اس کے ناتے اور تکلیب تو تب ہوئی جب وہاں پرساسن کے ساتھ آٹھ لوگ ہونے کے باوجود بھی وہ مہاتما بیڈیو میں دکھ رہا ہے کہ وہ مہاتما پولیس کو پکڑ رہا ہے کہ ہم کو رکشہ کرو لیکن پولیس والے بھیر میں ڈھکیل دے رہے ہیں تو اس کے ناتے آپار تکلیب ہے اس کے ناتے اس کے نندہ کرتے ہیں اور مانگ کرتے ہیں کہ جو پولیس والے جو تھے وہاں پہ ان کے خلاب ہتیا کا موقتما ان کے خلاب بھی درج ہو اور آج سے لے کر پانچ دن تک ہم امرن انسن پہ بیٹھیں گے مہاراشتر سرکار کا ویروت کریں گے اور مانگ کریں گے کہ جل سے جل ان پولیس والے کو پر بھی کاروائی ہو یا ہماری مانگ ہے یا ہماری مانگ کو مانا جائے بیڑا تو راجد آس کو آپ نے سنا ان کا کہنا آئے کہ سب سے زیادہ جو چونکانے والی بات ہے ویڈمنا والی بات ہے کہ پولیس کے موجودگی میں اس طریقے کی گھٹنا گھٹیت ہوئی آخر پھر کس طریقے سے وہاں پر پولیسنگ تھی اگر پولیس نہیں ہوتی تو کیا ہوتا جب ان کے رہتے ہوئے اس طریقے سے نرمم ہتیا کر دی گئی وہ بھاگتے رہے اور لوگ ان کو مارتے رہے پولیس سے چنچن کر کھیج کھیج کر اب یہاں پر اس پورے پرکرن میں راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے جہاں راجسرکار نشانے پر ہے وہیں تمام دل اس پر یا تو چھپیز آدے ہوئے ہیں یا پھر کسی طریقے سے گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سب سے اہم بات یہ کہ سادو سماج سند سماج جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت آکروشد دکھ رہا ہے چیتاؤنی دی گئی ہے سیدھے طور پر وی ایچ پی کی طرف سے بھی سند سماج کے طرف سے بھی تمام انہیں سنگٹنوں کی طرف سے بھی کہ اس گھٹنا میں اگر صحیح طور پر کاریوائی نہیں کی گئی تو پھر آگے کے لیے آپ تیار رہیں ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان ہے ان سے میں آپ کو تارف کراتا ہوں چرچہ میں آگے بڑھتے ہیں سنیل بھرالا ہمارے ساتھ ہیں راجمنٹری یوپی سرکار میں بہت سواگت ہے سنیل بھرالا آپ کا ہمارے ساتھ سنی دھیمان ہے ریسرچر ہیں جینیو سے جینیو سکولر ہیں بہت سواگت ہے سنی آپ کا اور سوامی نرندرانند سرسوتی جی بھی ہمارے ساتھ ہیں دھرم گروہ بہت سواگت ہے سوامی جی آپ کا سب سے پہلے سوامی جی اس کھٹنا پر میں آپ کی ایٹ پڑی چاہوں گا جس طریقے سے دو سادھوں کے ساتھ یہ ویوہار ہوا اور جس نرممتہ کے ساتھ یہ کرت ہوا پولیس کی موجودگی میں راجنیتی الگ ہو رہی تمام بشائے الگ ہیں لیکن آخر یہ استطیب بنی کیوں چلے شاید سوامی جی تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے میں چاہوں گا ٹیکنکل ٹیم بہت جلدی سے اس کو جوڑ دے سنیل بھراوہ کیا کہیں گے آپ اس گھٹنا کرم پہ اور ادھا اٹھا کریں نے صفائی دی ہے مکہ منتری نے ان سے بات کی یوگی جی نے لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو دھارمک رنگ نہ دیں اس میں کوئی سامپردائی مسئلہ ہے ہی نہیں چلے کچھ تکنی کی خامی آ رہی ہے آج ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے اگر پھر سے ہم ان کا رکھ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کو ہٹنا کرم پھر سے دکھا دیں اور ادھا اٹھا کرے کو اگر پھر سے ہم سناتے ہیں ادھا اٹھا کرے نے کیا میڈیا کے سامنے آ کر کہا ہے ان کا کہنا ہے کہ میری گری منتری سے بھی بات ہوئی ہے میری اتر پردیش کے مکھی منتری سے بھی بات ہوئی ہے اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو گرفت میں لیا ہے ان کے مکھیا کو بھی پکڑا ہے اور آگے بھی سخت کاریوائی ہوگی اس کو کوئی سامپردائی کے رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کس وقت خاموش بیٹھے ہیں اس کے پہلے کی کچھ گھٹناوں میں وہ چلا چلا کر اس کو موب لنچنگ سے جوڑتے تھے لیکن آج ان کے خاموشی ان پر بھی سوال کھڑے کر رہی ہے سنیے جرہا ہم نے گرفتار کیا ہے جن کو تیس اپریل تک پولیس کسٹڈی ملی ہے پولیس کی حراسط میں ہے اس میں پانچ جو ان کے مکھیا تھے وہ بھی آج کسٹڈی میں ہے اور سو دیر سو جتنے بھی ہو جو بھی لوگ اس میں شامل ہونے کی سمبھاؤنہ ہے ان کی تلاش جاری ہے پھر سے میں ایک بار کہتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس میں گلت فہمی فائلانی کی کوشش کریں گے کرپا کر کر ایسا مت کریں میری بات امیت شاہز اس سے بھی ہوئی ہے صبح ان کا فون تھا کل یوگی جی کا بھی فون تھا اور ان کو بھی میں نے ساری بات سمجھائی ہے بہرات ادھے دھاکرے کو آپ نے سن لیا اور ان کا کہنا ہے کہ میری گری منتری سے بات ہوئی ہے اتر پردیش کے مکھ منتری سے بات ہوئی اور موجودہ دور میں جو سب سے اہم سوال ہے کہ ہم ایکشن لے رہے ہیں اس پر کوئی پرشن نہ کھڑا کرے ہماری منتشاہ ٹھیک ہے لیکن سوال یہ کہ پولیس کی موجودگی میں اس طریقے کی گھٹنا ہو جائے اس گھٹنا کرم کو پہلے دبا کر رکھا جائے اور پھر اس کے بعد کارروائی کے نام پر سسپنڈ کر دیا جائے کچھ پولیس کرمیوں کو اور کچھ گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں لیکن دوسرے پہلو یہاں پر کھڑے ہو گئے کوئی اسے جوڑ رہا ہے کہ یہ نقسلی اینگل ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں دھارمی کا اینگل ہے کچھ لوگوں نے راج سرکار پر سوال کھڑے کیے یہ تمام پرشنب تہرنے لگے ہیں فیضہ میں ہماری ساتھ سنیل بھرالات صاحب بہت جلدی جڑ جائیں گے سویل انساری ہماری ساتھ جڑ چکے ہیں کانپور کینٹ سے سوامی جی ہماری ساتھ پہلے سے موجود ہیں اور سنی دھیمان بھی ہیں سب سے پہلے سنی دھیمان کیا ٹپڑی کریں گے اس پر کیونکہ اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ سی پی آئی ایم کا گڑ ہے اور اس وجہ سے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا کہ اس دیش میں کسی کی بھی لینچنگ ہو چاہے وہ کوئی گریب رکشہ والا ہو چاہے وہ کوئی سادھ ہو وہ کنگ کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں کسی سادھوکر کی لینچنگ پر غمہ کیا جائے اور باقی جو لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں ان کی لینچنگ پر شانت ہوا جائے وہ غلط ہے دوسری بات جو کاروائی بہارہ سرکار سے ہونی چاہیے تھی وہ انہوں نے کی ہے انہوں نے دو پولیس والوں کو تتواب دھان میں ابھی کے ابھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے سو سے زیادہ گرفتاری ہو چکی ہے آپ کس کے علاوہ آپ سچ میں چاہتے ہیں کہ دیش میں ایسے لینچنگ کی اور گھٹنائیں نہ ہوں اس کے لئے میں آپ کو واپس لے کر بتانا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش میں کس طریقے سے ایک ایسے چو کی بولن شہر میں لینچنگ کر دی گئی گائیں کے مدے پر ہمارے ملک پہ جب سے بھاجبہ سرکار آئی ہے دیش میں ایک ماہول بنا ہوا ہے آپ کی مجھے آواز آرہی آرہی آپ کی آواز آرہی آپ بولیے سنی دیمانہ بولیے یہاں پر ایک ایسا ماہول بنا ہوا ہے کہ لوگ خود اپنے ہاتھ میں کانون کو لے رہے ہیں چاہے وہ گائیں نام پر چاہے وہ بچوں کے اٹھانے کے نام پر ان کا بشوہ سرکار سے کانون ویبستہ سے ہٹا جارہا ہے یہ کہاں آپ نے ریسرچ کر کے پڑھ لیا کہ جب سے بھاجپا سرکار آئی ہے تب سے ایسی گھٹنا ہو رہی ہے اور اتر پردیش میں تو بھاجپا سرکار ہے سمجھ میں آتی آپ نے اودارون دیا مہاراشٹ میں کہاں ہے بھاجپا سرکار ابھی سب سے پہلی لنچنگ کی گھٹنا سب سے پہلی لنچنگ کی گھٹنا ناغہ لائن کے دیمانپور میں ہوئی تھی جہاں پر سیکڑوں کی بھیڑ نے ایک ویقتی کو لنچ کر کے مار دیا تھا یہ بول کے کہ یہ پانگلہ دیشی وستحاپیت ہے اور اس نے بلاتکار کیا ہے اس کے بعد سے لے کر لگا سار چار سو سے زیادہ لنچنگ اس دیش میں ہو چکی ہے پر بھارت کی پارلیمیٹ میں ابھی تک ایسا کوئی کانون نہیں آیا ہے جو کسی بھی طرح کی لنچنگ کو روکے شروعات میں یہ جب لنچنگ ہو رہی تھی یہ کسی خاص دھرم اور سمودائے کی اردگیت ہو رہی تھی بچے ہونے والے لوگ ہیں جو بھگوہ کپڑے پہن کر بچے اٹھانے آئے ہیں ہمیں ایک سب بھی ناغریک ہوتے ہوئے سبجنا چاہیے کہ افواہوں کا بزاد کیسے گرم ہوتا ہے اور افواہوں کو فیلانے والی سب سے بڑی فیکٹری بھارتی جنتہ پارٹی کی آئی ٹی سیل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی آئی ٹی سیل تورنت اسی سمیں اس کا خاتمہ کر دی جائے تاکہ اس دیش میں افواہوں کی جو جو بزار بنایا گیا ہے اسے روکا جا سکے چلیے اب کس کی آئی ٹی سیل کتنے بھرم پھیل آ رہی ہے اس کی بھی ریسرچ بہت سارے لوگوں کے پاس ہے لیکن آپ کی لگتا ہے شاید صرف بھاجپاک کی ہی آئی ٹی سیل کی ریسرچ ہے ویسے آپ نے ناغلینڈ کا ادارن دیا لینچنگ کی گھٹنا ہے اگر ہم یاد کریں تو اس کے بہت پہلے سے بھی ہو رہی ہے اور وہاں پر بھی آدھا آدھا ہی بتایا جاتا ہے آدھا اٹھایا جاتا ہے آدھا دبائے جاتا ہے تو ریسرچ تھوڑی کمپلیٹ ہو نی چیئے بہرحال سوامی نرندران جی ہمارے ساتھ ہیں سوامی جی سنی دیمان ریسرچہ رہے ہیں جینیو سے جڑے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس پورے ماملے میں ایک بھرم پھیل آیا گیا اور بھرم پھیلانے کا ٹھیکرا بھی انہوں نے بی جے پی پر پھوڑا ہے ان کا کہنا ہے جب سے بی جے پی کے سرکار آئی ہے تب سے ایسا ہو رہا ہے جو پہلے ایک دھرم وشیش کے کہلاف ہو رہا تھا اب اس کا زہر سماج میں ایسا پھیل گیا کہ سادو سنت بھی اس سے بچے نہیں ہے کیا کہیں گے یہ ان کے مانسک بکرتی کا پرچائک ہے کھولے آم پولیس کی کسٹیڈی میں پولیس کی گاڑی سے پولیس کے ہاتھ سے چھین کر پولیس جیسے ناکامی کا جو بیوہار کیا جب انہوں نے پتھراؤ اور ڈنڈے کا پریوک کیا تو پولیس کو ہوای فائرنگ کرنا چاہیے تھا پولیس کو ان کے بیچ میں جانا چاہیے تھا اگر پولیس بیچ میں جاتی ہے تو سوہبھاوک ہے جنتا تھوڑا گھبڑ آتی اور ان کی جان بچائی جا سکتی تھی لیکن اپنی ناکامی چھپانے کے لیے دوسرے پر آروپ پرتیاروپ لگانا یہ کہیں سے اچھت نہیں ہے اس پر کٹھور کاروائی ہونا چاہیے ڈنڈت کیا جانا چاہیے اور پورے گاؤں پوشیج کیا جانا چاہیے ٹھیک ہے سوہیل انساری ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں بہت جلدی ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے بہت سواگت ہے سوہیل بغالہ آپ کا بھی لیکن اس کے پہلے سوہیل انساری ایک ٹپڑی آپ کی یہاں پر اگر ہم راجستان کی ایک گھٹنا کو دیکھیں تو اس کو محب لنچنگ بولا گیا یہاں پر ادھو سرکار کہہ رہیے کہ اس کو لنچنگ نہ مانے اس کو سامپردائی کرنگ نہ دیں سادو سنتوں کے ساتھ جو ہوا اس پر ایکشن لے رہا ہے ایکشن تو اس کے پہلے بھی تمام گھٹناوں پر ہوا تھا کیا اس میں واقعی کچھ لوگ راجنیتی کر رہے ہیں اور جو بات کہہ رہے ہیں آپ پر سنی دیمان اس سے آپ سمرتن دیتے ہیں ان کو کہ ہاں بی جے پی کے سرکار یا بی جے پی کے سنگٹن یا بی جے پی کی آئی ٹی سیل کے ذریعے کام کرائے گیا ہے سولنساری میری آواز آپ تک جا رہی ہے چلے کچھ تکنی کی خامی ہے اس کو درست کر لے سنی البرارہ کیا کہیں گے آپ جو سنی دیمان نے بات کہی ہے ان کا کہنا ہے کہ سب کچھ کے لیے بی جے پی ذمہ دار ہے اور جب سے بی جے پی سرکار اسکت میں آئی ہے یا آئی تھی اس کے پہلے تب سے یہ موب لنچنگ جیسی چیزیں شروع ہوئی ہیں برال صاحب میری آواز آپ تک جاری ہے مالکہ میں جانا چاہوں گا ان کو یہ آدھلا بھی جب آئی آپ کو پہلا تو میں سب سے پہلا کہ آج چلے سوامی جی سوامی جی ایک بات پھر سے میں آپ کے پاس سا رہا ہوں اس کے بعد سنی دھیمان کے پاس جاؤں گا تقنی کی کچھ دکت آ رہی ہے جو بات آپ نے کہی یہاں پر کیے مانسک وکرتی ہے ان لوگوں کی بھی سنی دھیمان کہتے ہیں کہ وکرتی ایک پارٹی سے جڑی ہوئی ہے وہاں پر وہ کون لوگ تھے جس کے لیے سنی دھیمان نے یہ بات نہیں کہی آپ پورے سندھ سماج کی طرف سے اس پر کیا کہیں گے اور جیسا ادھو سرکار کہہ رہی ہے کہ کوئی اسے سامپردائی رنگ نہ دے ہم کاربائی کر رہے ہیں تو سرکار تو ایکشن موڈ میں دکھ رہی ہے پھر سندھ سماج کی ناراضگی کیوں ہے کیوں ٹول دیا جا رہا ہے جیسا سنی دھیمان نے کہا سرکار سرکار لیپا پوتی پر لگی ہوئی ہے تین دن ہو گیا سولہ کی رات کی گھٹنا ہے سترہ ہو گیا اٹھارہ اور نئی ساتھ بھی چار دن ہو گیا جے اور چار دن پر کاروائی کے نام پر کیول جات چل رہی ہے جے سرکار اگر سکری ہوتی ایماندار پولیس ہوتی یہ گھٹنا نہیں گھٹتی کھولے آم سادھوں کو پیٹ پیٹ کے مارا جا رہا ہے انہوں نے سمان چھن لیا جا رہا ہے بن بیبھاگ کا پولیس ان کو روک رہا ہے جاج کے نام پر اپنی گاڑی میں بیٹھا رہا ہے پولیس کی گاڑی سے اتار کر مار کر پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا جے اور ابھی بن باسی آدی باسی اگر ہندو ہے تو ایسا نہیں کرتا یہ اس میں کئی نے کئی سائی اور اسلام کے لوگ کئی نے کئی سکری ہیں یہی کال اڑیسا میں لچماناند کے ساتھ ہوا تھا اور اڑیسا میں لچماناند کی حتیہ ہوئی بیجے پی گورنمنٹ نہیں تھی یہ جو آروپ پرتی آروپ کا دور ہے کئی نے کئی سویجیس شڑیانت ہے اور یہ شڑیانت کئی نے کئی پولیس سے ملا ہوا ہے اور گاؤں کے لوگوں کو پورا سیج کیا جانا چاہیے کاروائی ہونا چاہیے سانی دیمان سانی دیمان جواب دیں گے سوامی جی کو سانی دیمان امامدار ہے شکری ہے تو کیا کاروائی کیا بھی تر چیئے مہتما جی کو میں چار دن ہو گیا سکرکار کوئی کاروائی میں ہی کر رہی نہیں نہیں مہتما جی مہتما جی اس بات کو آپ بڑے ہیں آپ کو ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھارت کی ایک ہندی کے بڑے بکھا ہمارے ایک لے خک ہوئے ہیں ہندی کے مہانگ لے خک ہیں بھارتیندو حریش چندر بھارتیندو حریش چندر نے بھارت کے بارے میں بھارت کی جنتہ کے بارے میں کہا ہے کہ بھارت کی جنتہ ریل گاڑی کے ڈبوں کی طرح ہے اسے انجن جہاں کھیچ کے لے جاتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں لیکن اگر انجن بند ہو جائے تو ڈبوں کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ انجن کو بھی کھیچ جاتا ہے آگے دھکیل لے جاتا ہے سویلحال جس طریقے سے ہمارے چھے سات پانچ چھے سالوں سے لگاتار لوگ ویڈیو بناتے ہیں لنچنگ کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم پر کاروائی ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے چھے سالوں میں انہیں کانون کا ڈر جو ہے ختم ہو چکا ہے انہیں لگتا ہے کہ انہیں اگر انہیں رہا ہوتا ہے نی نی ایک منٹ سنی دیمار ایک منٹ یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں بی جے پی سرکار مہاتما جی نے پوچھا ہے سوامی جی نے پوچھا ہے جو گھٹنا انہوں نے بتائی لکشمان نند کی وہاں پر کہاں بی جے پی سرکار تھی اور پانچ چھے سالوں سے ڈر ختم ہو گیا اس کے پہلے کیا گوئی گھٹنا نہیں ہوئی آپ نے ابھی صدن کا ذکر کیا تھا اور وہاں پر راجنات سنگھ نے اس بات کو کہا تھا کہ 84 سے بڑی لنچنگ تو کوئی نہیں ہے آپ یہ پوروہ گرہ سے کیوں گرہ سی تھے کہ صرف بی جے پی سرکار کسی بھی سرکار کے دور میں اور آج آپ صفائی دے رہے ہیں کہ وہاں پر کارروائی ہو گئی تو کارروائی تو اتر پردیش کی رہتنا میں بھی ہوئی تھی گرفتاری ہوئی تھی راجستان میں بھی ہوئی تھی اتر پردیش کی رہتنا میں بھی ہوئی ہندو ہو مسلمان مولوی ہو تورنت کارروائی ہونی چاہیے ادھر تھاگرے سرکار نے دو دن دیری سے کام کیا اس کیلئے کی ننزتہ کر تبریش کی رہنچنگ ہوئی جھارکھنڈ میں تو ایک مہینے تک پولیس والوں کو سسپینڈ کیا گیا تھا اور ایک مہینے دس دن بعد میں ان پولیس والوں کو سسپینڈ کیا تھا ان کو واپس پولیس جو پر بلا تھا آپ سوچئے کہ کھرم کے ادھار پر کانون میں وستہ کام کرتی ہے کیا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی اس کے لئے ذمہ دار ہے تو باقی پارٹیاں کیوں نہیں ذمہ دار ہے جب ان کی سرکار کے رہتے ہو تو آپ بولیے نا کیا وہاں ان کی سرکار کی یہ ذمہ داری تھی ایسا ہوا تو سپھر بی جے پی نے ساجش رج دیا اس کے کیا پرمار ہے آپ کے پاس اور لنچنگ کو آپ پانچھے سال میں کیوں سمیٹ رہے ہیں لنچنگ کو آپ پانچھے سال میں کیوں سمیٹ رہے ہیں دیکھئے جب سے جب سے یہ نیوز بریک ہوئی ہے آپ آپ منو گیانک سیتی کو سمجھئے پہلے افوائیں فیلتی ہے دیش میں تین طرح کی افوائوں پر لنچنگ ہوئی ہے چار سو لنچنگ اگر آپ ان کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں گے پہلا گو بھتیا پر دوسرا بچہ اٹھانے پر اور تیسرا میں بھول رہا ہوں تیسرا پوائنٹ کیا ہے اتنی مددوں پر ہمیشہ لنچنگ ہوئی ہے اس پورے دیش میں اور ان تین مددوں پر پہلے تو ایک گیون کمیونٹی اور ایک جاتی اگر بیجے پی نے کھٹنا کھڑوایا ہے تو مدھو سرکار کو کس نے روکا اور اب سادیوں کی بھی لنچنگ ہوئی ہے اور اس کی لئے ذمہ دار بھارت سرکار ہے کہ ابھی تک 6 سالوں میں اگر بیجے پی جو سی ہے سنی دیمان ہر چیز کے لئے ذمہ دار بھارت سرکار ہے ہر چیز کے لئے ذمہ دار بھارت سرکار ہے تو راج سرکاروں کی وستائی ختم کر دینا پھر اور لنچنگ 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 کی بات اگر 5-6 سال کی ہے تو 84 کی لنچنگ کو کیوں نہیں یاد کیا جائے اس کے بعد کتنی سرکاریں آئیں وہ بیجے پی کیوں یا کانگریس کیوں یا سب کی ساجہ سرکاروں تو کانون تب بھی بن جانا چیئے تھا آپ کا ریسرچ کیوں آدھے اس سے میں اٹک جا رہا ہے بے رہا ہمارے ساتھ راجمنٹری بھی جڑ چکے ہو سوہل بھائیو ہمارے ساتھ پہلے سے بنے ہوئے ہیں بہت جلدی سے سنیل ورالہ جی سانی دیمان ایک ریسرچر ہے جینیو سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ 6-7 سالوں سے ہی لنچنگ ہو رہی ہے کسی کے ساتھ ہو تو ان کو دکھ ہوتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اس گھٹنا کرم میں بھی بیجے پی کی بھومی کا وہ دیکھ رہے ہیں گھر بڑا ہٹ گیادا ہے آواز صاف نہیں آ رہے بڑا ہلت صاحب میری آواز جاری ہے جی جی بولیں سر آواز آ رہے آواز ہاں مجھے آ رہے آپ کی سر سنی دیمان ہے ریسرچر ہے جینیو سے ان کو ہی لے کر میں نے پرشن کیا تھا وہ بی جے پی سے جوڑ آئے کہ ساجش بھی وہیں کرتی ہے لنچنگ کو پیدا بھی بی جے پی نے ہی کیا ہے یہ ماننا ہے ان کا دیکھیں میں دو باتیں کہنا چاہوں گا ایک بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا مہاراشت میں سیوازی کی دھرتی اور دوسری بات اس پر میں کہنا چاہوں گا جو سیوازی کے جو انویائی ہیں اور جو سرکار ہے جس کی وہ گھٹ بندن کی سرکار اور میں وہاں کے مکھے منتری جی سے کہنا چاہوں گا کہ یہ تو جب یہ گھٹنا ہوئی تو اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ وہاں کیسے آئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹھے ہو یا بتانے والے ہو کہ اتنی بڑی سنکھیا میں جو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے پورے دیش کے اندر اتنی بڑی سنکھیا میں وہاں لوگ ہی کھٹا ہوئے اور پورے دیش نے یہ دیکھا ان کو کس پرکار سے دردناک طریقے سے ان کو نرمہتیا کی گئی ہے اور آج میں کہنا چاہوں گا یہاں کہ اگر سانتی سمودائے کے کسی بھی ایک ویکتی کا اس پرکار سے ہو جاتا تو پورے دیش کے اندر جو ایسے لوگ ہیں جو جس پرکار سے آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں بھی جب وہ جو کیا تھا اور اس ہتیا وہ بہتیا گلے کر کے تھی اس کا ایک حصہ اگر اس کو دیکھا جائے آج تو آج بے سانتی سمودائے کے ان سے جڑے لوگ انیا راجنیتی کے دل بھارتی انتہ پارٹی کو کٹ گھرے میں کھڑا کر کے کہ یہ بجرنگ دل کے کارے کرتا ہے یہ بھی سندو پرسدیے کارے کرتا ہے اور اس کو پورے دیش اور دنیا میں ایک مہاول خراب کرنے کا کام کرتے میں پوچھنا چاہوں گا ان سے وہی سرکار مہاراشت کے اندر سات نومبر انیس سو چھانسٹ میں جب گوہتیا بھیان کو لے کر کے سنتوں نے آندرون کیا تھا اندرہ گاندی جی کی سرکار تھی اور سریاں گولی چلے گئے سانسد پر آندرون کے چیتاونی دی گئی تھی اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں تتکالی گھٹنا بیٹھے ان سے پوچھ لینا اس بات کو کہ جس پرکار سے گولی چلائی تھی اور گولی چلنے کے بعد میں پورا دیش سابو مہاراشت کے اندر جیسے کوپ نہیں ہے ان کے اندر کانون سب اپنے ہاتھ میں لے کر کہ جنگل راگ درساتا ہے جس پرکار سے اگر اس بھیڑ کے اندر ایک پولیس اگر اس بھیڑ کے اندر ایک پولیس وردی دھاری آدمی دکھائی بھی دے جاتا ہے کانون نام کی کوئی چیزر اس کا کوئی خوپ سرکار کے اندر نہیں ہے ساتھ ہوتا ہے تو نہیں ویسے سنی دیمان ہم تو سب ہی کے لیے یہ دکھاتے ہیں جب جب گھٹنا ہوئے ہم سب نے دکھایا وہ الگ بات ہے کہ آپ نے شاید آدھا ہی دیکھا یا آدھا ہی آپ نے سنا آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو آپ ایک پارٹی سے جوڑ کر اگر رکھ رہے ہیں تو اس کے پرمار کیا ہے اور بھارتندو جی کہ آپ نے اکتہ سنائی ان کا لیکھنی بتایا تو یہ لیکھنی جو ان کی تھی جو انہوں نے لکھا تھا یہ بہت پہلے سے پھر تو چیزیں چلی آ رہی ہیں نا آپ چھے سال میں اس کو سمیت کیسے کر رہے ہیں بہرال ہمارے ساتھ سوہل انساری بھائی ہیں سوہل جی سوہل جی آپ تک میری آواز جا رہی ہے چلے شاید فون کٹا ہوا ہے سنی دیمان بہت جلدی سیکٹی پڑی آپ نے کہا کاریبائی ہو رہی ہے تو کاریبائی تو اس کے پہلے کی بھگٹناوں میں ہوئی تھی تب تو آپ اس کے باوجود ماننے کو تیار نہیں تھے آپ کہتے تھے نہیں اس کو دھرم وشیش سے جوڑا جا رہا ہے یہ دھرم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ساری چیزیں کیوں انہی کے لیے یہاں پر آپ نے کیسے کلین چٹ دے دی دیکھئے ایک سنسکرٹ کی پرانی ایک شلوک ہے ستیم کیم پرمانم ستیم کو پرمان کی ابشکتہ نہیں ہوتی جس پرکار جب جھارکھنڈ میں یہ تبریز کی لنچنگ ہوتی ہے اور لنچنگ کے بعد میں جب جو کوٹن کو دنگار ہے وہ بیل پر آتے ہیں تو انہیں منتری بھارت سرکار کے کینٹری منتری ان کو مالا پیاناتے ہیں جس طریقے سے ماحول بنایا گیا کہ آپ کانون کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے خود وہ کہتے ہیں نا فیصلہ اندر سپورٹ آپ نے سنی دیمان سنی دیمان سنی دیمان آپ نے سنسکرٹ کا شلوک سنایا تو پرمار تو بہت سارے ملیں گے نا اب اگر منتری بنایا مالا پہنایا تو چوراسی پر چلے جائیے اس سے بڑی لنچنگ کیا ہے پشم بنگال میں چلے جائیے پشم بنگال میں تمام گھٹنا ہے وہ بھی تو لنچنگ ہی ہے نا وہاں پر آپ کو نہیں پرمار دکھائی دیتا ہے سادو سماج یا سن سماج یا اس گھٹنا کو لے کر اگر ہم چرچہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو بی جے پی سے جوڑ رہا ہے وہاں پر کس کی سرکارے ہیں ہم دیکھئے ہم سچ بہت سچ بولنے والے ہیں اس دنیا میں کسی کے ساتھ یہ اتی اچار ہوتا ہے ہمیں سمجھے ہوتی ہے ہم سادووں کے ساتھ یہ ہوا ہے ہم خوش نہیں ہیں ہم پریشان ہیں لیکن بتانا چاہتے ہیں اس کی مانسکتہ اس کی گنگوٹری کہاں پر ہے اس کی گنگوٹری بھارتی ویتا پارٹی کی آئیٹی کی سہلیں ہیں سانی د Бھمان گنگوٹری کو آپ نے کیسے کیا آپ کے پاس پرماڑ ہے کیا آپ کے پاس پرماڑ ہے ابھی تو جان چل رہی ہے آپ کا پرماڑ ہے اس کا کہ آئیٹی سہلیں بی جے پی کیا کر آیا وہاں پھائل آئی آپ اپنے شب 꿈 میں ڈالے نہیں میں شبد نہیں ڈال رہا آپ تو پرمادید کر رہے ہیں ارے بھائی آپ پرمادید کر رہے ہیں میں شبد کنا ڈال رہا ہوں آپ بار بار بی جے پی کے آئیٹی سہل یا بی جے پی کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو میرا تو یہی پرشن ہے نا پشن بانگال میں کون سی بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے وجہ سے گھٹنا ہوئی اگر ہوئی ہے تو اس پکش کو بھی کیوں نہیں دیکھا گیا جو ان کی طرف سے ہوا وہاں کون سی بی جے پی آپ اس کو کیوں پانچھے سال میں سمیت کر رہے ہیں چوراسی میں کیا بی جے پی کے آئی ٹی سیل تھی کیا اس پر بھی تو مابلنچنگ کے ذکر ہونا چاہیے نا دیمان ساپ دیمان ساپ ریسرچر ہیں آپ اب اب منووگیانی بھی بن گئے آپ منوگیانی طریقے سمجھا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے تو یہی منوگیانی جو انام ہوتا ہے یہ تو پھر تبریز والے میں بھی ہوگا نا اس وقت تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ منوگیانی پہلو یہ تھا اس وجہ سے ہو گیا تب تو آپ کہتے تھے کہ دھرم بشے اس کو ٹارگٹ کیا گیا وہاں پر منوگیان نہیں آیا تھا کیا اگر اگر آپ خندن کر رہے ہیں تو سب کا خندن نہیں کریے سر ایسے مت کریے آپ کہیے کہ ہاں سب گلت ہے تو میں مانوں گا کہ ہاں وہ بھی گلت تھا اور یہ بھی ڈھرم بشے اس کی بات کرتے ہیں پشم بنگال پر آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ سننا چاہیں گے تو میں بولوں گے ضرور طبریز کا آپ نے مددہ اٹھایا تو آپ یہ سن لیجئے جب طبریز کے ساتھ یہ ہوا تو وہاں کے پولیس والوں نے اس ادمرے ویکتی کو جس کو مارنے کے بعد جائے شیرہ بلوائے جا رہا تھا تھانے لے جاتے ہیں دو دن تک اس کا علاج نہیں ہوتا وہ مر جاتا ہے اس کے ایک مہینے بعد میں ان پولیس والوں کو آپ سسپینڈ کرتے ہیں لیکن یہاں پر مہاراستر میں ترنت جیسے ہی خبر بنی ہے میں پھر بھی کہتا ہوں دو دن بھی دیر ہوا دیر ہوئی ہے اس کے لیے جب تھاکرین سرکار ذمہ دار ہے دو دن کی دیری بھی دیری ہے لیکن وہاں پر ایک مہینے کی دیری ہوئی وہاں پر کوئی گرفتار نہیں ہوا تھا یہاں پر سو سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے بھرالہ صاحب بھرالہ صاحب اس کا جواب دیں گے لیکن اس کے پہلے میں سویل انساری کے پاس جا رہا ہوں سویل بھائی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے سویل جی میری آواز گئی آپ تک جی سویل جی آپ کانگریس سے ہیں مہاراشٹ میں آپ کی بھی بھومی کا ہے سرکار میں یہاں پر خاموشی بہت بہت ساری دکھائی دے رہی ہے شیرس نترت تمہیں مہاراش سرکار کہہ رہی ہے کہ اس کو آپ سامپردائی کرنگ نہ دیں پولیس کی موجودگی میں ایسی گھٹنا ہو جاتی ہے کوئی ٹوٹ نہیں آتا ہے کوئی ٹوٹ آپ کے شیرس نتاؤں کا بھی تک فلال اس پشتور پر نہیں آ پا رہا ہے کیا وجہ ہے اور اس گھٹنا پر یہ خاموشی کیوں ہے ایسا ہے اس سے پچھلی گھٹنایا بھی بہت سارے ہوئی ہیں اور پچھلی گھٹنایا جاتے ہوئی وہ ایسا ہی یہ ننچن ہوئی اور یہ سنکھ اور ہمارے دھار میں خوروں کو پر ہوئی ہے اس کی جتنی بھی نندہ کی جائے کم ہے اور جو بھی دوسی ہے ان کے اوپر سخت سخت کاروائی کی جائے یا اس سے پہلے ہوئی تھی یا اس کے بعد ہوئی اور اس کے بعد بھی جب ہوگی ایسی گھٹنا جو ہوتی ہے اس کی نندہ ہم لوگوں کو چکنا چاہیے یہ کوئی مامولی آدمی نہیں تھے یہ تو دھارمیت لوگ سے دھرم گروہ لوگ تھے اس کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو بھی سجا جس کو بھی جتنے بھی لوگ اس میں انواع تھے ان کو سجا بننی چاہیے یہ میرا اور میری پارٹی کا سجدھانت ہے اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں جو بھی لوگ جو یہ دوسروں کبت پھایا جائے نہیں نہیں سویل بھائی پارٹی کا سجدھانت تو بہت اچھا ہے ہونا بھی چاہیے سوال یہ ہے کہ بی جے پی شاسط یا کسی اور پارٹی کے شاسط اگر جگہوں پر یہ ہوتا ہے تب تو شیر سنتری تو آپ کا بہت فرنٹ پر آتا ہے آج اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ نندہ کرتے ہیں اور کاریبائی ہونی چاہیے یہ تو ہونا ہی ہے نندہ بھی ہونی چاہیے اور کاریبائی ہونا تو آپ کی ذمہ داری ہے کرنا لیکن یہ گھٹنا گھٹی تھو گئی وہ بھی پولیس کی موجودگی میں اگر یہیں کسی اور پارٹی کا اور خاص طور سے بی جے پی کی سرکار ہوتی تو تب بھی کیا آپ کا یہیں کہنا ہوتا تب تو آپ سیدھے ٹارگٹ کرتے ہیں نا جو بھی پولیس دوسی ہے اُس دوسی پولیس کے اوپر بھی کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو برکھات کرنا چاہیے نہیں ہمارے دیس میں کانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہ گھٹنا کسی بھی اس طرح پہ ہو تو جو کانون کی جو خلاپت کرے گا اس میں سجا ملنی چاہیے چاہیے ہم ہوں چاہیے ہمارے پارٹی کے لوگ ہوں یا بی جے پی کے لوگ ہوں یا ان کی کوئی سلسہ ہو آئی تھی گھٹنا ہے دیس میں کبھی ٹھیک ہے سنیل برالہ صاحب کیا کہیں گے سنی دیمان کو آپ کیا جواب دیں گے ان کا کہنا ہے کہ ایسی گھٹناوں میں اصل میں مانسی کستطی ایسی ہوتی ہے اور بی جے پی آئی ٹی سیل پر بھی انہوں نے سوال کھڑے کیے اور آپ کی پارٹی کے راشتری پروکتہ نے اس کو سی پی آئی ایم اور ان سے جڑے لوگوں سے جوڑا ہے سمیت پاترہ نے انہوں نے کہا کہ یہ ان کا گڑھ ہے وہاں پر انہی کے ویدھائک ہیں کیا اس میں کیا سی پی آئی ایم اینگل ہے کیا اس میں کوئی نقسل اینگل ہے اور جو سنی دیمان منوی جانک پہلو سمجھا رہے ہیں اس کا کتنا رول ہے دیکھیں اطول پرتاب جی آپ نے دیکھ لیا ہوگا بہت اس پر شروب سے کہ کس پرکار سے جو آج اس پر بھی راجنیتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو با جانا چاہیے اس بات سے کہ یہ گھٹنا بہت دکھت ہے اور اس پر راجنیتی نہیں کرنی چاہیے بلکل بھی دیکھئے اور سیکھ لینے چاہیے مہارا سرکار کو اتر پردیش سرکار سے ہمارے مانے مکمتری جی نے بات کری تھی سری آدیتنات یوگی جی بیان بھی آپ نے بھی چلایا تھا تھوڑ دیر پہلے جی اور انہوں نے اس پر کہا کہ اس پر تڑی کاروائی ہو اور انہوں نے کہا کہ ہم کاروائی کر رہے ہیں عدو تھاکری جی لیکن میں اس پر اور ایک بات ہی کہنا چاہوں گا عدو تھاکری جی سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے قانون ریشتہ کو مجبورت کرنے کی انہیں آف سکتا ہے لوک ڈاؤن میں بھی بائیس تاریک سے سب سے زیادہ اگر قانون سرکار ہے لوک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہوا دو گھٹنائیں میں دیکھ رہا ہوں تیریون کے مادھیم سے ہی کہ جس پرکار تھے ایک تو وہ سر سریمی کو کوئی خٹا کر لیتے ہیں اور دوسرا پولیس جو ہے بلکل مردرسک بنی ہوئی ہے وہاں کی اور وہ قانون کا پالن کرانے میں ایس مرد ہے اس کارن سے نہیں کہ وہ پولیس وہاں قانون نام کا راج نہیں ہے بلکل بھی اس سمیں اور یہ صد کر دیا ہے کہ جو تین اپنے جو سادو سنتوں کی جو ہتیا ہوئی ہے یہ تو بلکل اسپشٹ کر دیا گیا ہے اور یہ صد ہو چکا ہے کہ مہاراش سرکار بلکل بھی پوری طریقے سے بھی پھل ہے اور وہ قانون کا راج وہاں قائم کرنے میں ان کی ایسا پلتھا بلکل دکھائی دے رہی ہے اور ان کو یہ سیکھ لینے چاہیے اتر پردیش سرکار سے کہ قانون کا راج کیسے چلا جاتا ہے یوگی آدیت نادی سے آ کر کے سیکھ لیں کہ جیسے آج کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو ہمارے اتر پردیش کے مقمنطری جب تک نہیں سوتے جب تک وہ اس سسٹم کو پورے کو کبر نہیں کر لیتے چاہے وہ بریلی کی گھٹنا آپ نے دیکھی ہو چاہے وہ مراد آباد کی گھٹنا دیکھی ہو چاہے میرٹ میں ہمارے ہاں گھٹنا ہوئی ہو بھی تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اس گھٹنا پر لیپا پوتی کرنے کی آپ سکتا نہیں ہے اس گھٹنا پر سیدھی سیدھی ان کو تتکال گرفتار کریں ان پر گمبھیر دھاراؤں میں لگے اور وہاں ہی پر ایک ہمارے کی کوٹ اسطاپیت کی جائے اس ماملے میں تتکال اس میں نڑنے ہو وہاں لگاتار کوٹ چلنی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سرکار کی راج سرکار کی کمی مانتے ہیں اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ اس پورے پرکرن کو لے کر جس طریقے سے دلیل دی جاری ہے وہ تارکیق نہیں ہے سوامی نریندران جی جو بات سنی دھیمان نے کہی ان کا کہنا ہے کہ ہمیں مانسک پہلو کو بھی سمجھنا ہوگا مانے واجیانک پہلو کو بھی سمجھنا ہوگا ریل گاڑی کا بھی انہوں نے اور ڈیبو کا بھی انہوں نے ادھاران دیا لیکن سوال اس بات کا ہے کہ وہ کیوں صرف اس کو ایک پارٹی سے اور اس کی آئی ٹی سیل سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں یہ ان کے دیکھنے کا نظریہ ہے یہ ان کے ذکرت مانسکتہ کا پریشایق ہے تویٹ کریں جب تینوں بھائی اوپجے سن پاتھ دکھو دائی تو جب سن پاتھ یا چسمہ جس کو جیسا ہوتا ہے تو ان کو ہر کیسے میں بھی یہ بھی ہی دکھتی ہے یہ مارنے والے اور سنتوں کو مارا جو مارا ہے ہتیا کیا ہے اور مارنے والے ان کو نہیں دکھ رہے ہیں کیونکہ ان کا چسمہ میں کیول BJP ڈیجے پی دکھ رہی ہے یہ ان کی ذکت مانسکتہ کا پرشایق ہے اور جو بھائیس ہے گئیمان ہے ڈاروائی کاروائی کر رہے ہیں کیا کاروائی کیا بھی کر ڈاروائی اس پر ہونا چاہیے سنتکاروائی ہونا چاہیے سنتوں کو لیاں ملنا چاہیے اور سرکار کو ستگودھی ہے اور اگر BJP کے لوگ کار یہ کیے ہیں تو اوڈھاؤ سرکار کو یا پولیس کو کس نے روکا بلکل بلکل بجے پی کے آئیٹی سیل نے کیا ہے تو آئیٹی سیل پر کس نے کاروائی کرنے کو روکا ہے اوڈھاؤ کو بتائیے سانی دیمان سانی دیمان جواب دیجے آپ بار بار آئیٹی سیل کا بی جے پی کے ذکر کر رہا ہے ایک پارٹی کا ذکر کر رہا ہے تو کس نے روکا ہے اور اس طریقے کی افواہ وہاں پر پھیل گئی اتنے لوگ ہی کٹھے ہو گئے اور اس طریقے کا کر دیا انہوں نے آپ کہہ رہا ہے کہ ان کے مانسک پہلو کو بھی ہم سمجھیں تو مانسک پہلو تو ہم ان تمام گھٹناوں میں بھی سمجھیں جو اس کے پہلے ہوئی وہاں پر تو آپ مانسک پہلو کی بجائے دھرم بشیس کی بات کرتے تھے یہاں پر آپ دھرم بشیس کو کنارے کر کے کہہ رہا ہے کہ سادو سندھ کے ساتھ ہوا ہے تو بہت ہنگاما مت کریے ایک بات دوبارہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس ماملے میں میں بی جے پی کے آئی ٹی سیل پر آروت نہیں لگا رہا ہوں بی جے پی کے آئی ٹی سیل نے ان لوگ کو بھڑکایا ہے میں کہہ رہا ہوں اس کی شروعات پورے دیش میں گائیں کے نام پر بچہ اٹھانے کے نام پر دیش بھر میں اخواہوں کا جو بازار ہے جو ووٹس اپ یونیورسٹی سے جو انفرمیشن فیلتی ہے اور جو لوگ اس کے ادھار پر کام کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی انہیں پھر وہاں کی سرکاریں ہیں بہتر بھاجپا سرکاریں انہیں ریوارڈ دیتی ہیں اگر آپ کو یاد ہو پہلو خان کٹ ہوا اس کے بعد انہیں ریوارڈ ملا اس کے بعد میں بولن شہر میں جب لنچنگ ہوئی ایک سرکاری اوفیس کی ایک پولیس والے کی لنچنگ ارے بھائی سنی دیمان آپ بہت اچھا سمجھا رہے ہیں میں سمجھ گیا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آئی ٹی سیل کا نہیں نام لے رہا ہوں ٹھیک اچھی بات ہے میں پھر سے چلا جاتا ہوں آپ پہلو خان پر گئے آپ نے اس کے پہلے توریز کا ذکر کیا تو چوراسی کے بعد بھی تو ریوارڈ ملا تھا نا چوراسی کے بعد بھی تو لنچنگ جو ہوئی تھی اس کو بھی تو لنچنگ ہی کہا جائے گا نا اور اس کے بعد بھی ریوارڈ ملا تھا اتنا اتنا والا ریسرچ آپ نے چھوڑ کے سے دیا آپ دونوں پر جائیے نا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں آپ اس پر بھی جائیے حرام پر بھی جائیے ارے بھائی حرام پر بھی جائیے چوراسی پر بھی آئیے نا چوراسی پر چھپو کر حرام پر چلے گئے آپ حرام سے ہی شروعات کریے اور چوراسی کو بھی اس میں شامل کریے حرام پر یاد کرنا اس لیے ضروری ہے چوکہ اس دیش کو ہندو مسلم میں باترے میں جو لگا ہوا ہے اور آج یہ آج اتنی بڑھ چکی ہے کہ دیش کے سادو سنتوں کو بھی ابھی افواہوں کے ادھار پر مارا جا رہا ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ دیش میں دیش اتنا زیادہ جہریلا ہو چکا ہے کہ سادو سنتوں کون ہے اس کے لئے ذمہ دار کس کو ذمہ دار مان رہے ہیں کس کو ذمہ دار مان رہے ہیں سنی دیمان اس کے لئے سنیے آپ دوبارہ سنیے بھارتی جنتہ پارٹی صوبے سے اس گاؤں میں ڈھونڈ رہی ہے کوئی مسلمان مل جائے گلتی سے وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے وہاں پر آدھی باسی ہیں ہندو لوگ ہیں اور انہوں نے ان کا مدر کیا ہے اور یہ زہر پھیلانے والی پارٹی جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے جنہوں نے یہ زہر پھلایا اسی وجہ سے آج دیش کے سادو تک سیف نہیں ہے ہم سادو کی عزت کرتے ہیں سبھی دھرموں کے باباؤں کی عزت کرتے ہیں لیکن اتنا زہر پھین چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارا کہ بچہ اٹھانے کے نام پر سادو کا بھی قتل کیا جا رہا ہے پولیس کے سامنے کیا جا رہا ہے جنتہ ڈرتی رہی ہے جواب دیں گے بھرالہ صاحب جواب دیں گے سنی دیمان کو پھر میں سوہیل جی کے پاس جاؤں سن لیجے سنی دیمان سنی دیمان سنیے بھرالہ صاحب میں ابھی ان سے پوچھنا چاہوں گا اس بات کو بھارتی جنتہ پارٹی جہر بھیلانے کی جہر بھیلانے کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں دیس کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی راج سواس کو لے کر کے سب کو ساتھ لے کر کے کام کرتی ہے اور ان سے میں پوچھنا چاہوں گا اگر ڈلی میں جماعتیوں کو بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں پریسکشن کرائی تا ہوں ڈلی میں بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں پر کام کریں گے اگر بھاتی انتہ پارٹی دھرم اور سماد میں باٹنے والی پارٹی ہوتی تو اس دیش کے اندر آج دیش کی لوگ پر یہ پارٹی نہیں ہوتی جنتاؤں کی جنگیں جنتاؤں نے دلماپ پارٹی کو بنایا ہے اپنی اور آج ان لوگ کو نکا رہا ہے اس لیے نکا رہا ہے کہ ان کی جو دھوری نیتی ہے اور یہ دھورے پر سے اس چیز کو دیکھتے ہیں ان کی نیتی ارے سنی دیمان سنی دیمان سنی دیمان کورونا پر تم لگتار چرچہ کر رہا ہے اور چرچہ آگے بھی کریں گے اب کہاں چلے گئے کورونا پر اور جماعتیوں پر ابھی تو آپ کے رسر چھ سال کی تھی جو ہے بی جے پی پر نا اس پر بھی میں چرچہ کروں گا بلالوں گا آپ کو نہیں نہیں جرا 84 کی لنچنگ پر بھی دو شبد اپنے مک سے بول دیتے تو اچھا لگتا ہے حرام پر تو آپ کو بولنے کا دکار اور بولنا بھی چاہیے تبریز اور پہلو خان یاد ہیں اس کے لیے آپ نے سوال اٹھایا بہت اچھی بات لیکن سن سماج پر پہلی ٹپڑی آپ کی کہ سن سماج پر ہوا ہے اس لیے ہنگامہ مت کریے اس کے پہلے کس پر ہنگامہ ہوتا تھا جینیو میں آپ اگر ریسرچ کر رہے ہیں تو کیا صرف آدھے پر ہی ریسرچ کر رہے ہیں کیا چھے سال پر ہی ریسرچ کر رہے ہیں اور بی جے پی والے پر ہی ریسرچ کر رہے ہیں کیا وہاں تو ریسرچ میں سب آنا چاہیے آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ اس میں کسی بھی پارٹی کی سرکار ہو کوئی بھی پارٹی کا رول ہو ہم اس کے لیے سیدھے شبدوں میں کہتے ہیں کہ کاریوائی ہونی چاہیے لیکن یہاں پر بڑی چیز ایک نکل کر آئی کہ پولس کی موجودگی میں اور اس کے بعد دو دن تک کی معاملہ دوانے کی کوشش رہی سرکار واقعی وہاں پر کہیں نہ کہیں فیل رہی اس معاملے میں اب کاریوائی کی بات تو ہو رہی لیکن جو میسیج چلا گیا اس سے تو آپ کی جواب دہی بنتی ہے نا سرکار کس طر پر اور اس میں نقسل اینگل بھی جوڑا جانے لگا ہے سی پی آئی اینگل بھی جوڑا جانے لگا ہے سویل انساری سویل انساری سویل بھائی بھرام اگر وہ پھیلا رہا ہے تو سرکار کیا کر رہی ہے یہ تو سوال بنے گا نا اگر راجستان میں گھٹنا ہو جائے تو آپ کی ذمہ داری ہوگی نا بھائی آپ کی سرکار ہے جیسے اتر پردیش میں ہو جائے تو یوگی جی کی سرکار ہے تو ان کی ذمہ داری بنے گی اب بھرام کون پھیلا رہا ہے گھٹنا ہو گئی گھٹنا کے بعد چھپایا گیا دبایا گیا میں کہہ تو رہا دبایا نہیں گیا تتکال ہورن لوگوں کے جن لوگوں نے یہ گھٹنا کو انجام دیا ان کو پکڑا گیا ان کو اریسٹ کیا گیا دیڑھ سو لوگوں کے نام فائی آر درج ہوئی اور وہاں کے تتکال چیپ نیسٹر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی گھٹنا میں انوالو ہیں ان کو ہم اریسٹ کریں گے میں نے پہلے بھی کہا آپ کسی بھی ریٹائر جج کو بلا کے اس کی انکواری کرانی چاہیے نہیں سر یہ تو آپ لوگوں کو کرنا ہے نا آپ کی سرکار ہے بھائی وہاں پر ساجہ سرکار آپ کی چل رہی ہے یہ تو آپ لوگوں کو کرنا ہے بہرحال سنیل بھرالت صاحب کچھ کہہ رہے ہیں سنیل جی سنیل جی بہت جلدی سے سر سمجھ نہیں ہے سنیل بھرالت صاحب کیا آئیٹی سین کی بھومی کا اگر اس میں یہ ہوئی کہ اس نے گھٹنا کو اجاگر کرنے میں کام کیا گھٹنا کو اجاگر اور گھٹنا کو اجاگر پورے دیس کی سوسل میڈیا نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیوٹر ہو چاہے سوسل میڈیا ہو چاہے کوئی بھی کسی پرکار کا ایکاؤنٹ ہو سب پہ یہ گھٹنا جب چلی تو سرکار حرکت میں آئی سرکار نے گرفتاری تک نہیں کی تھی تو ایک دن تک تو اس گھٹنا کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی وہ پوری دکھائی دے رہی ہے ساری گھٹنا اور آپ نے تو اس کو بہت پرمکتہ سے دکھایا ہے پورے دیس کو کہ جب تک یہ دبانے کی کوشش نہیں ہے یہ اس لئے دکھانا بھی ضروری تھا یہ اس لئے دکھانا بھی ضروری تھا کہ اس بات کا میں ہمیشہ محسوس کرتے ہوئے ذکر کرتا ہوں کی جب ایک ورگ وشش کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ان کے ٹھیکے دار بن کر بہت سارے لوگوں کو آگے آ کر بولنے کا موقع مل جاتا ہے وہ آگے آ کر بولتے ہیں اس معاملے پر وہ صفائی دینے کی مدرہ میں ہے کیونکہ یہاں پر دوسرا وشش ہو جاتا ہے راجنیتی اور ووٹ کا جو تشتی کرن کا کھیل چلتا رہا ہے اس کا نتیجہ ہے اس میں کسی کے ساتھ بھی گھٹنا ہو جان تو جان ہے اور وہ گئی لیکن وہاں پر کب کس کے لیے کیا مفید ہے چرچہ اس پر شروع ہو جاتی ہے کبھی آپ کا کبھی ان کا اور ریسرچ اگر ہو تو ریسرچ سب پر ہو نہ کی پانچھے سال پر اور ایک پارٹی پر ہو سنی دیمان بہرات سمجھ نہیں ہے بہت شکریہ بھرالت سب آپ کا سوہل بھائی آپ کا سنی دیمان آپ کا اور سوامی جی آپ کا بھی تو پالگھر کی گھٹنا نے سوال کھڑے کر دی ہے ان لوگوں پر جو کی پہلے موب لنچنگ موب لنچنگ چلاتے تھے لیکن آج کہتے ہیں کہ نہیں یہ کچھ اور طریقے کی گھٹنا ہے اس کو موب لنچنگ سے نہ جوڑے اگر جوڑے بھی تو سرکار کام کر رہی ہے سرکاریں تو گھٹنا کے بعد کام ہی کرتی ہیں ایکشن ہوتا ہی ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کچھ پرشنیاں پر یہ بھی اٹھ رہے کہ ایسی گھٹناوں کے لیے اس کے پہلے بھی کئی بار صدن کے اندر جس طریقے سے ہنگامہ ہوا اور ایک مانگ اٹھی ایک کڑا کانون تو اب اگر موجودہ کانون سے کام نہیں چلنا تو اس پر بھی بیچار کرنا ہوگا کیونکہ جس طریقے کی گھٹنا ہے اس سے واقعی ایک بڑے برگ میں روش بھی ہے اور سند سماج بھی اسی بات کو لے کر بہاہ آہد بھی ہے ناراض بھی ہے ناراض بھی ہے